آتمنیر بھار مدھپردیش بنانے کی دشوہ میں آرکی جیس یونیورسٹی نے اپنے کیمپس میں سولر پلانچ کے ساتھ کاربن پلانچ بھی استحابت کیا ہے یہ سولر پلانچ آدھولک ہونے کے ساتھ ساتھ پانی سے بجلی بنانے کا بھی کام کرے گا اور اس کے ساتھ ہی کاربن پلانچ پردوشن کو نشت بھی کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ کنڈر سرکار کی مدد سے یہ دونوں پلانچ استحابت کیے گئے ہیں آنے والے سمیں میں یہ پلانچ ایک موجل بن کر اوبرے گا اور اس موجل کو دیکھ کر پردیش کے اند شہروں میں ایسے سولر پلانچ ایوم کاربن پلانچ لگائیں جائیں گے آرکیڈیف گروپ آف کولیج نے اوکسیجن پلانچ کے بعد اپس سولار تھرمل پلانچ لگایا ہے اب ہم آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ وہ سامان پلانچ نہیں ہے اور جو کہہ سکتے ہیں کہ سولر سے یا سور سے جو بیلی بنانے کا جو کلیا تھی اس میں نئی تکنیقی آگئی ہے اس میں پلیٹے لگتی تھی لیکن آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا آلک پرکار کا ہے آلک پرکار اس لیے ہے کہ اس سے پانی کے مادہم سے بیلی اس میں بنائی جائے گے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سیٹھی ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ آم پلانچ کی طرح میں کچھ آلک دیفرنٹ ٹائپ کا ہے کیسے دیکھتے ہیں آم پلانچ جو ہیں وہ سولار پیوی ہوتے ہیں یہ ہے سور اوڑیا کی وہ بیدھا جس میں سورج سے ہیٹ کو کنسنٹریٹ کر کے بھاب بنائی جاتی ہے یا اسٹیم بنائی جاتی ہے اس اسٹیم سے ہم اسٹیم چلوائیں بھی چلاتے ہیں اس کے علاوہ کول تھرمو پاہ پلانچ میں لگانے سے کول کی بچت ہوگی اس سے کیونکہ تھرمو پاہ پلانچ میں کئی جگہ پر کم پریشر کی کم ٹیمٹریٹر کی اسٹیم چاہیے ہوتی ہے اس سب کے لیے کولا جلتا ہے کول کی بچت ہوگی دیش میں بھاب سرکار ہی چاہتی ہے کم سکن تس پرسنٹ کول کی بچت کی جائے سولار تھرمو لگا کے تو یہ بدھا ہے اس میں سب سے بڑی سمجھا یہ رہتی ہے کہ یہ سورج جو ہے پانچھے گھنٹے ہیٹ دیتا ہے باقی ٹائم کیا کریں گے تو اس کے لیے ہم نے رپی آئی یو ایسے کے ساتھ کلوبریشن کیا ہے اور ایک ایسا سولٹ بنایا ہے جو سولٹ کافی سمیہ تک بارے سے اٹھارے گھنٹے تک وہ سولٹ ہیٹ کو ریٹین کر لیتا ہے یہ ایلیس اینرگی کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ سے آیا ہے نیچے والا پلانٹ یہ بھارتی ہے یہ امریکہ سے آیا ہے اور یہ اس طرح سے انٹیگریٹ کر کے ایسا بنایا ہے کہ رات میں بھی یہ سٹیم دے سکتا ہے اب سورج نہیں ہے تب بھی دیکھئے سٹیم آ رہی ہے جو تھرمیل پاور پلانٹ ہیں اس میں پوائنٹ نائن ٹن پر آور پر میگوارٹ سی اوٹو کا سرجن ہوتا ہے پیارون ڈیفزٹ کا سرجن ہوتا ہے یہ سرجن جو ہے ایک پانچسو میگوارٹ مشین میں ساڑھے چار سو ٹن پر آور بھارت میں جتنا ہم سی اوٹو نکالتے ہیں اس کا پچاس پرسنٹ تھرمیل پاور پلانٹ سے ہی نکل رہا ہے اب اس لیے تھرمیل پاور پلانٹ میں اس بدہ کو لائیں گے اگر یہ یہاں بن رہا ہے اسے سی اوٹو نکل رہا ہے اس کا پچاس دوسرا ہے وہاں جو سی اوٹو کیپچر کا پلانٹ ہے وہ مونو ایتھنول آمین پر بیز ہے جس میں ایمی ای سولونٹ ہے لیکن سولونٹ کو ریجینٹ کرنے کے لیے جو اسٹیم چاہیے اگر وہ بوائلر سے ہم نے لے لی تو لوڈ کم ہو جائے گا لوڈ کم ہو جائے گا اس کا مطلب بھجلی کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس لیے ہمیں سولار سے انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ایک دنیا کا تیسرا سولار انٹیگریٹیڈ کاربن کیپچر پلانٹ ہے کاربن کیپچر پلانٹ تو دنیا میں ہو سکتے ہیں آٹھ دس بھی ہو سکتے ہیں لیکن وش میں سولار سے انٹیگریٹیڈ تیسرا پلانٹ ہے علاباما میں ا�ریم seven میں ہے دوسرا ملبان آسسلا میں ہے تیسرا پلانٹ ہمارے پاس ہے اس میں آر الجی پی بی میں جم میں تھا orch� Berkeley بہت بڑھ بڑی اپلدی ہے اور میں کہتا ہوں کہ تیکنولوجی جگت کی بہت بڑی اپلودی ہے کہ بھارت میں ہم لوگ اس کو ڈیبلپ کر پا رہے ہیں اور اس میں ہم نے آر جی پی بی میں انکیوبیشن بھی کیا تھا آج سے پانچ سال چھ سال پہلے جب میں آر جی پی بی کا پروب آشنا تھا وہاں بھی کیا تھا تو اس میں بھی چھوٹے سکیل بے بنا کر دیکھا تھا اس کو آج اس نے بڑے سکیل بنایا ہے کہ پچاس کے جی پر آور 50 کے جی پر آور سیوٹو اس میں ایبزاو کر لیتا ہے ہمارے چاہتے ہیں ڈاکٹر سیتھی کا کہنا یہ ہے کہ سو کلو میگا بارٹ کا یہاں بھجنی اتپادن بنایا ہے ساتھ میں پیچھے جو کارون کو اوبزرگ کرنے کے لیے یہ بنایا ہے وہ کہیں نے کہیں پورے بسکر تیسرا ایسا صحیحت رہے جو آر کے دی اپ گلوپ نے بنایا ہے کیمرا پر سنڈی پکشنہ در بھی میں چاہاں